نمازکال نیوز ایٹین انڈیا دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شروعانی پانڈے دو بلیوں کی لڑائی میں بندر کا فائدہ یہ والی کہانی تو آپ نے سنی ہی ہوگی اور ایسا ہی کچھ ہونے جا رہا ہے روس اور یوکرین کے بیٹ چل رہی جنگ میں دونوں دیشوں کی لڑائی میں ایمارے کا بازی مار سکتا ہے یوکرین پر روس کی حملے کو سو دن سے زیادہ ہو چکے ہیں لیکن اب تک روس کامیاب نہیں ہو پایا قبضہ کرنے کی بات تو دور الٹے روس کو کئی موچے پر موکی خانی پڑی ہے اور ان سب کے بیچ ایسا لگ رہا ہے کہ مہاید کا اصلی وینر تو امیرکہ ہی ہوگا تاریخ تو ہر دن بدل رہی ہے لیکن سو دن بعد بھی یوکرین سے آ رہی تصویروں میں صرف اور صرف تباہی نظر آ رہی ہے حالانکہ پچھلے تین مہینے سے جاری جنگ کے بعد بھی روس یوکرین کو جیت نہیں سکا ہے یا یوں کہیں کہ پتن کی سینا زلینسکی کو گھٹنوں پر لانے میں ابھی تک ناکام ہی رہی ہے کئی علاقوں میں تو یوکرین کی سینا روسی سینا کو پیچھے تک ڈھکل چکی ہے لیکن بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی طاقتور سینا کے سامنے یوکرین سو دنوں بعد بھی کھڑا ہوا ہے یوکرین میں سو دنوں تک یوکرین کا یوں ڈٹے رہنا ایک طرح سے روس کے ہتھیار بنام امریکہ کے ہتھیار کی لڑائی ہے یوکرین نے امریکہ کو دیا موقع موقع امریکی ہتھیاروں کی ڈیمانڈ بڑھی اس یوکرین میں اگر کسی کو فائدہ ہوا ہے تو وہ ہے امریکہ جس طرح سے امریکہ کے ہتھیاروں کے دم پر زیلنسکی کی سینا یدھ کے میدان میں اب تک ڈٹی ہوئی ہے اس سے انتراشتری بازار میں امریکی ہتھیاروں کی ساکھ بھی بڑھی ہے یوکرین کو امریکہ سے ملے کندھے پر رکھ کر فائر کرنے والی جیبلن میسائلوں نے روس کے ٹینکوں کو بھاری نقصان پہنچایا ہے جیبلن میسائلوں نے جس طرح سے روسی ٹینکوں کو تباہ کیا ہے جس میں ان کے پردرشن کو دیکھتے ہوئے اب اس کے ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور اس کے بعد امریکہ نے اس کا پرڈکشن دو گنا کر دیا ہے اس بیچ امریکہ اور اس کے ڈیفنس کمپنیوں کو پوروی یوروپ کے دیشوں سے بھی ہتھیاروں کی خرید کے لیے آرڈر مل رہے ہیں ان میں سے زیادہ تر ہتھیار وہ ہیں جن کا استعمال کر کے یوکرین نے روسی سینہ کو گہری چھوٹ پہنچائی ہے پوروی یوروپ کے دیش امریکہ سے جیبلن اینٹی ٹینک میسائل اور سٹرنگر اینٹی ائرکرافٹ میسائل خریدنا چاہتے ہیں جیبلن کے علاوہ امریکہ نے یوکرین میں ہوئید ذرد توپوں کی خیب بھی بھیجی تھی اس کے علاوہ امریکہ نے ایک سو اکیس سے بھی زیادہ فینکس گھوست ڈرون بھی یوکرین کی مدد کے لیے بھیجے جلدھی امریکہ یوکرین کو آئی موبیلیٹی اٹلیری روکیٹ سسٹم یعنی کی ہائی ایم آر ایس بھی دینے والا ہے روکیٹ سسٹم ہائی ایم آر ایس 300 کلومیٹر تک زمینی حملہ کرنے میں سکشم ہے امریکہ کے ہتھیاروں کی ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ بینہ یدھ کیے ہتھیاروں کی ٹرائل کا موقع ملا روس یوکرین مہا یدھ ہتھیاروں کی پریوکشالہ بنی ہوئی ہے امریکہ کے کئی ایسے ہتھیاروں کی ٹرائل اینڈ ٹیسٹنگ ہو گئی جو بننے کے بعد یوں ہی رکھے تھے ایسا موقع امریکہ کو پھر کہاں ملنے والا تھا اب جب امریکہ کو اس کا موقع مل ہی گیا تو امریکہ بھی اس کا بھرپور استعمال کر رہا ہے روس کو بھاری آرثک نقصان روس کو نقصان امریکہ کا فائدہ اس یدھ میں یوکرین کو تو نقصان ہوا ہی روس کو بھی آرثک طور پر کافی نقصان ہوا ہے یوکرین کی سینہ نے روس کے کئی علاقوں کو تباہ بھی کیا پروری سے شروع ہوئے پشچیمی دیشوں کے لگائے پرتیبندوں سے روس کو کافی نقصان ہوا ہے روس پر یدھ کا آرثک اصر صاف نظر آ رہا ہے اور اپنے سب سے بڑے دشمن کا یہ نقصان امریکہ کے لیے تو من مانگی مراد سے کم نہیں ہے اس طرح امریکہ نے جنگ میں اترے بینا ہی اپنے سب سے بڑے دشمن کو کمزور کر دیا بینا جنگ کے میدان میں اترے ہی امریکہ نے روس کو جتنا توڑنا تھا توڑ دیا جتنا پوتین کو کمزور کرنا تھا کر دیا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ امریکہ کے سوپر پاور کی حیثیت بنی رہے گی یعنی اب امریکہ کے دونوں ہاتھوں میں لٹو روس کے راشتبتی بلادمیر پوتین کے لیے ایک اچھی خبر ہے خبروں کے مطابق یکرین میں جیت پکی کرنے کے لیے رمضان کادرف نے ایک خاص پلانٹ بنایا ہے کادرف کا ادعویٰ ہے کہ ان کا یہ پلانٹ پوتین کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگا یکرین میں چھڑی بھیشن جنگ کے بیچ پوتین کے خریبی اور وفادار چیچن کمانڈر رمضان کادرف روس کی راجدانی موسکو پہنچے دو دن پہلے ہی رمضان کادرف نے لہانس کپرانت کے سیورو دو نے اس پہ شہر پر قبضے کا اعلان کیا تھا سو دن بعد بھی روس کو جیت نہیں اب اور تیز ہوگا روس کا سینیا بھیان یکرین میں جیت کا قادرف پلان پوتین کے قصائی کی خاص رنی تھی یکرین کے ساتھ یدھ کے سو دن بیٹ جانے کے بعد بھی روس کو امید کے مطابق جیت نہیں ملی اب جنگ میں روس کی جیت کو اور قریب لانے کا بیڑا اٹھایا ہے پوتین کے خاصم خاص رمضان کادرف نے بتایا جا رہا ہے کہ رمضان کادرف جنگ کے بیچ میں موسکو پہنچا اور روس کی رکشہ منتری کے ساتھ اہم بیٹھک کی بتایا جا رہا ہے کہ اس بیٹھک میں روس کی اگلی سینے رڑنیتی پر چرچہ ہوئی جس میں یکرین میں سینے کا بھیان میں اور تیزی لانے پر چرچہ ہوئی اس بیٹھک میں حملہ کرنے کی رڑنیتی میں بدلاؤ پر بھی چرچہ ہوئی چرچہ تو یہ بھی ہے کہ روس اب اور طاقت کے ساتھ یکرین یدھ کو جیتنے کے لیے اترے گا سیورو دونیسک پر روس کا قبضہ رمضان کادرف کا بڑا اعلان کچھ دن پہلے ہی رمضان کادرف نے لہانسک پراند کے سیورو دونیسک شہر پر قبضے کا اعلان کیا تھا اور مانا جا رہا ہے کہ اسی جیت کی خبر خود اپنی زبان سے پتن کو سنانے کے لیے رمضان کادرف موس کو پہنچے وہاں کادرف نے روس کے سیول ڈیفنس منسٹر الیکزاندر کورین کوف سے ملاقات کی اور اسے ایک سین نے دورہ کرا دیا لیکن جس طرح سے اس وقت کادرف ڈونباس پر اپنی نظرے جمائے بیٹھے ہیں ان کا موس کو جانا بھی اتنا سامانے نہیں لگتا روس نے اس وقت یوکرین کے پوروی علاقے کو جیتنے کے لیے اپنی پوری طاقت جھوگتی ہے روسی سینہ اور چیچن لڑا کے ڈونباس کی کئی علاقوں میں پوری بے رہمی سے یوکرین کے سینکوں پر پور پڑی ہیں لیکن انہیں یوکرین کے سینکوں کا تگڑا پلٹوار بھی چھیلنا پڑ رہا ہے اور اس کی وجہ سے روس کے سینک اور کادرف کی لڑا کے کئی بار پیچھے ہٹنے کے لیے مجبور ہو رہی ہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہی بات چیچن کمانڈر رمضان کادرف کو ذرا بھی نہیں بھا رہی ڈونباس پر پوری طاقت سے حملہ ڈونباس کی زیادہ تر علاقوں پر قبضہ یوتی کے دوران کادرف کئی بار اس بات کا ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے لڑاکوں کو یوکرین کے ساتھ جنگ میں پلی چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے کادرف نے کئی بار اس کے لیے سیدھے پتن کو ہی دوشی ٹھہرا دیا تھا کادرف کا دعویٰ تھا کہ اگر انہیں اور ان کے لڑاکوں کو پوری چھوٹ دی گئی ہوتی تو وہ کچھ ہی دن میں جنگ کو ختم کر دیتے ہیں لیکن پتن نے ایسا نہیں کیا چیچن کمانڈر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ ماریو پول کی جنگ بھی اسی وجہ سے تین مہینے سے زیادہ وقت تک کھچ گئی تھی اور مانا جا رہا ہے کہ کادرف اب ماریو پول والی گلتی دورانا نہیں چاہتے وہ ڈونباس کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر تیزی سے قبضہ جمانا جاتے ہیں یوکرین کے سینکو کو خدیڑا کئی علاقوں سے یوکرینی سینکو کو خدیڑا سیورو دونیسکو پر قبضے کا اعلان ڈونباس میں جیت کے لیے کادرف کے لڑاکے روسی سینہ کے ساتھ مل کر وہاں زوردار حملے بول رہے ہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایک ایک کر کے کئی علاقوں سے یوکرین کے سینکو کو خدیڑا رہی ہیں دو دن پہلے ہی رمضان کادرف نے تو لہانسکو پراند کے سیورو دونیسکو شہر پر پوری کنٹرول ہونے کا اعلان کر دیا تھا بودو ات سیورو دونیسکو دوان حالانکہ ان کی اعلان کے بعد ہی لہانسکو کے گورنر نے صاف کر دیا تھا کہ سیورو دونیسکو شہر پر روس کے قبضے کی بات چھوٹی ہے وہاں کی گورنر کے مطابق سے پر ہی روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں کا قبضہ ہو پایا تھا کیونکہ دعویٰ کیا گیا کہ یوکرین کے سینک سیورو دونیسکو میں روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں کو کڑی ٹکر دے رہے ہیں یوکرین کی میڈیا نے وہاں کی لڑائی کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا جس میں اس کے سینک گولیوں کی تر تڑاہت اور بموں کے تھماکوں کے بیچ شہر کے ایک حصے میں موچا لیے دکھائی دیئے یوکرین کی میڈیا کی طرف سے جاری کیے گئے ویڈیو میں یوکرین کی سینک روسی سینہ اور چیچن لڑاکوں سے ٹکر لیتے دکھائی دیئے روس کی بھاری گولی باری نشانے پر یوکرین کی سینک روس پر بھی زوردار پلٹوار حالانکہ روسی سینہ کی طرف سے بھی یوکرین کی سینکوں کو نشانہ بنا کر بھاری گولی باری کی گئی لیکن اس کے بعد بھی زلنسکی کے سینکوں نے پلٹوار جاری رکھا یعنی یوکرین کی سینکوں کا جو ویڈیو سامنے آیا اس سے یہ سطاف ہو گیا کہ وہ آسانی سے ہار ماننے والے نہیں اور جنگ جلدی ختم کرنے کے لیے پریشان رمضان قادرف کو اسی بات کا ڈر ہے کہ کہیں سیورو دونیسک کی لڑائی بھی ماریوپول کی طرح کھیچ نہ جائے ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ موسکو پہنچے قادرف نے یوکرین کو جلد ختم پر لانے کے پلان پر باتچی تو کی ہی ہوگی ساتھی انہوں نے جنگ میں اپنے علاقوں کے لیے پلی چھوٹ بھی ضرور مانگی ہوگی اور بولٹن میں اب آپ کو دکھاتے ہیں یوکرین روس مہایود سے جڑی دس بڑی خبریں یوکرین کی راجزانی کیو پر حملہ ہوا ہے کیو میں چار مسالیں داگی گئی ہیں حالاکہ ان دماغوں میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی جانکاری نہیں ملکا ہے یوکرین یود میں دونیسک میں بڑی تباہی ہوئی ہے بڑے حملے میں سے انہیں واہن ٹانک برباد کر دیئے گئے یوکرین یود میں روس کو بڑا نقصان پہنچانے کا دعوی یوکرین نے روس کی ہاتھی آر ڈیپو کو تباہ کرنے کا ویڈیو جاری کیا یوکرین نے روسی فورس پر انٹی ٹانک گائیڈڈ مسائل سے حملہ کرنے کا دعوی کی انٹی ٹانک مسائل گائیڈ امارکہ نے یوکرین کو دی ہے یوکرین نے روس پر ایم ٹو ٹو فور موٹار سے حملہ کیا اس حملے میں روس کو نقصان ہوا ہے امارکہ نے یوکرین کو ایم ٹو ٹو فور موٹار دیئے یوکرین کی سینہ نے روس پر بڑا حملہ کرنے کا دعوی کیا ہے مسائل حملے میں روس کے ٹانک تباہ کر دیئے گئے ہیں یوکرین میں تباہی کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے یوکرین کی سینہ نے روسی ٹرک اور گولہ بارود سٹوریج کو نشت کرنے کا دعوی کیا ہے یوکرین نے روس پر حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا یوکرین روس یود میں راکٹ لانچر سے حملے کرنے کا ویڈیو سامنے آیا راکٹ لانچر سے حملہ ہوا زلنسکی نے روس پر ایک بار پھر بڑا آروف لگایا ہے زلنسکی کا آروف ہے کہ روس کی سینہ نے سویہ ہوتریس لبارس کے مکہ چرچ کو جلا دیا یود میں اب تک 113 چرچوں کو برباد کرنے کا روس پر لگا آروف یوکرین کی سینہ نے روس پر بڑا حملہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے یوکرین کے حملے میں روس کے ہیلیکاپٹر کو مار گرہا گیا ڈونباس میں ہیلیکاپٹر تباہ کر دیا گیا اور کافی دنوں بعد ایک بار پھر یوکرین کی راجدانی کیو پر حملہ ہوا ہے کیو میں آج صبح ایک کے بعد ایک چار دھماکے کی آواز سنائی دی ہے اور اسی بیچ اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ یود کے بیچ کس طرح کیو ایک بار پھر سے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو رہا ہے کیو کی زیادہ تر امارتے روسی سینہ کے حملے میں تباہ ہو گئی تھی اور اب ان کو نئے سیرے سے پھر سے تیار کیا جا رہا ہے روس اور یوکرین کی جنگ ابھی بھی چند رہی ہے سو سے زیادہ دن بیچ چکے ہیں کیو کے باہری علاقوں تک ایک سمیں میں روس پہنچ گیا تھا اور جو نقصان کیو میں کیا ہے اب وہاں کیا استھیتی ہے وہ تصویر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں میزوہ علاقے میں ہماری موجودگی ہے جو کیو کا علاقہ ہے اس رہائشی امارت پر ایر سٹرائک کی گئی تھی آپ دیکھیں گے پوری طرح سے یہ جو شروعی امارت تھی آپ دیکھیں گے اس کا فرنٹ جو حصہ ہے وہ دھوست ہو چکا ہے اور اب جو یہاں کا کنسٹرکشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس امارت کا جائزہ لیں پرنہ نرمان کے لیے اور یہ کنسٹرکشن کے لیے آپ تصویروں میں دیکھیں گے کس طرح سے یہاں اس امارت اس بیلڈنگ کے آس پاس ایک وال بنائی جا رہی ہے تاکہ یہاں پر جو کنسٹرکشن کا کام ہے یا جو جائزہ لیے جانے کا کام ہے اس کو کرایا جا سکے دیکھیں جی سی بھی یہاں پر بلائی گئی ہے اس جی سی بھی سے یہاں جتنا بھی ملبا تھا اس کو ہٹایا جا رہا ہے اور ذرا اس گھر کے سامنے یہ جو ملبا پڑا ہے آپ دیکھیں کس طرح کے حالات یہاں پر رہے ہوں گے جو لوگ یہاں رہتے تھے فلحال وہ یہاں پر موجود نہیں ہے کیونکہ پوری بیلڈنگ کو نقصان ہو چکا ہے اور اب جو کنسٹرکشن بھی بھاگ ہے اس کو یہ آدیش ملا ہے کہ اس بیلڈنگ کا جائزہ لیا جائے کہ کیا یہاں پر پنر نرمان ہو سکتا ہے کیا اس کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے اس لئے یہاں پر جو بھاگ کے کرنچاری ہیں وہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہے ہیں اس ملبے کو ساف کر رہے ہیں اور دیکھیں یہ پوری جو پیمائش کا کام ہے وہ یہاں کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں باؤنڈری وال لگائی جا سکے دیکھیں روس اور یوکرین لگتار ابھی بھی جنگ ان میں چل رہی ہے بڑی طاقت یوروس تھا لیکن سو دن یوکرین نے اس یود کو کھینچا ہے سو دن سے زیادہ ہو چکے ہیں اب آپ سمجھے کہ ایک طرف جنگ چل رہی ہے دوسری طرف جو کنسٹرکشن کا کام ہے جو رکیو میں نقصان ہوا تھا ابھی یوکرین اپنے نقصان کو دوبارہ سے پرانی ستھی میں لانے کی کوشش کر رہا ہے بڑی خبر یوکرین روس کے بیچ جانی جنگ سے جڑی ہوئی ہے کافی دنوں بعد ایک بار پھر یوکرین کی راجدانی کیو پر حملہ ہوا ہے کیو میں آج صبح ایک کے بعد ایک چار دھماکے کی آواز سنائی دی اور ان دھماکوں کے بعد چاروں طرف دھویں کا گبار اٹھتا ہوا ساپ دکھائی دیا حالانکہ ان دھماکوں میں کتنا نقصان ہوا ہے اس کی اب تک جانکاری نہیں مل پائی ہے اور اس وقت جعوید ہمارے ساتھ لائف جڑے ہوئے ہیں سیدھے کیو سے یوکرین میں وہ موجود ہیں جعوید کیا ستتیاں آپ دیکھ پا رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک بار پھر سے اب ستتیاں بچ سے بتر ہو رہی ہیں کیونکہ دھماکے لگاتار کیے جا رہے ہیں ایسے میں لوگوں کو کیا انسٹرکشنز دیا گیا ہیں سرکار کیا رول نبھا رہی ہے دیکھیں بہت مشکل سے نیوزیٹین انڈیا کی ٹیم اسپورٹ پر پہنچی اور میں وہ تصویر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں جہاں پر مسائل اٹیک ہوا تھا آپ دیکھیں یہ جو پوری عمارت ہے نیست نابود ہو گئی ہے یہ آپ دیکھیں گے ابھی بھی یہاں پر دھوان جو ہے وہ نکل رہا ہے تصویر ذرا دینیشن آگر آپ کو اور دکھائیں گے زوم کر کے کس طرح سی جو بیلڈنگ کا جو شروعاتی حصہ ہے اور اس سے لے کر پیچھے تک یہ پوری جو عمارت ہے دھوست ہو گئی ہے لگاتار ہم کوشش کر رہے تھے کہ جہاں مسائل اٹیک ہوا ہے کہ ہم وہاں پہنچ سکیں اور ہم اس جگہ پر ابھی موجود ہیں دیکھیں یہ تصویر دیکھیں یہ پورا کھنڈھر میں تبدیل ہو گئی ہے اگر میں آپ کو یہ جو عمارت ہے یہ دکھاؤں آس پاس آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھ کمرشل عمارتیں بھی ہیں یہاں ابھی اسپشٹ نہیں ہے کہ یہ عمارت کس کی ہے لیکن ایک اور جانکاری ہم ایڈ کرنا چاہیں گی کیونکہ یہاں سے کچھ ہی دوری پر جب ہم یہاں آ رہے تھے تو یہاں پاس میں ہی ایک ملیٹری بیس کیمپ تا اس کے پیچھے یہ بیلڈنگ ہے لیکن یہ اسپشٹ نہیں ہے کہ یہ ملیٹری بیس کیمپ ہے یا نہیں لیکن یہاں آپ تصویر دیکھ لیجے کس طرح کی اسطحیتی یہاں پر بنی ہوئی ہے پورا کھندر ہی کھندر آپ کو نظر آئے گا یہی پر ہی مسائل اٹیکس ہوئے ہیں اور دیکھیں ابھی بھی یہاں اندر آگ جن رہی اور دھوان ابھی بھی نکن رہا ہے تو یہ اسطحیتی ہے اور دیکھیں میں دکھانا چاہوں گا فائر برگیٹ کی گاڑی جو یہاں پر صبح سے موجود ہے آپ کو بجھانے کا کام یہاں پر اس کو کیا جارہا فائر برگیٹ کی گاڑی یہاں پر کھڑی ہوئی ہے اور آپ کو بتاتے کہ یہ روڈ پوری طرح سے بند کیا گیا تھا صبح سے یہاں آواجا ہی نہیں تھی لیکن ابھی آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم پہنچ پائے ہیں کسی طرح سے اور یہ تصویر دیکھ لیجے جو فائر برگیٹ کی گاڑی ہے وہ ابھی بھی موقع پر موجود ہے اسی جگہ پر صبح بھارتے سمیے کے انوصہ نو بجے کے اسپاس یہاں مسائل سے اٹیک ہوا اور دیکھیں کیو کے آسمان میں تین سے چار جو مسائل تھی ان کے آواز سنی گئی ایک کے بعد ایک اور یہاں وہ اس تھی کسی جگہ پر جہاں موجود ہیں یہاں اٹیک کیا گیا نقصان کتنا ہوا اس کی پشتیاں بھی نہیں کی گئی ہے پرشاسن کی طرف سے لیکن یہ پشتی ضرور کی گئی ہے کہ یہ رشا کی طرف سے اٹیک کیا گیا ہے چار سے پانچ جو مسائل سے وہ یہاں گرائے گئے ہیں تو یہ ایکسکلوسیف کا یہ علاقہ ہے کیو کا باہری علاقہ یہ بتایا جا رہا ہے اور جاوید باہری علاقہ بتایا جا رہا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں اور تصویروں سے یہ سمجھنا غلط نہیں ہوگا کہ آس پاس ہی کئی پر روسی سینک ہیں جہاں سے یہ حملہ لگاتار کیا جا رہا ہے اور ایسے میں خطرے کی گھنٹی یہ کیو کے لیے ہے جاوید آواز آپ تک پہنچ پا رہی ہے جی بر سوال دو رہا ہے اپنا جاوید جس طریقے سے آپ کہہ رہے ہیں کیو کے ٹھیک باہری علاقے پر یہ ہے یعنی کہ یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ روس کی سینک جو ہے وہ آس پاسی ہے اور ایسے میں گھات لگا کر وہ بیٹھے ہیں تو یہ یوکرین کے لیے کیو کے لیے خطرے کی گھنٹی پھر سے ثابت ہوگی دیکھیں بہت بڑا یہ خطرہ کیو کے لیے ہے راجدانی کے لیے ہے کیونکہ بہت دن بعد یہاں پر کیو میں یہ اٹیک ہوا ہے اور اس کی تصویر ہم آپ کو لگاتار دکھا رہے ہیں دراصل یہاں بیلاروس بھی ہے جہاں سے آشنگ کا جتائی جا رہی ہے کہ وہیں سے اس پر یہاں اس جگہ آٹیک کیا گیا ہوگا اور دیکھیں چار سے پانچ مسائل جو ہیں صبح صبح کیو کے آسمان میں گرشتی ہوئی آئیں اور یہاں پر گرائی گئی ہیں تو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ جو کیو ہے وہ بھی نشانے سے باہر نہیں ہے روس کے سو دن سے زیادہ اس جنگ کو ہو چکے ہیں چلتے ہوئے یہ دوسرے علاقوں میں تھی سرحدی علاقوں میں تھی لیکن اب یہاں کیو جو کی راجدھانی ہے وہاں پر یہ اٹیک کر کے روس نے چتاونی دی ہے سندیج دیا ہے کہ کیو اس کی زد سے باہر نہیں ہے اور یہ بلکل جو علاقہ ہے جہاں ہم موجود ہیں یہاں سے کچھ ہی دوری پر ملیٹری بیس کیم بھی تھا جب ہم اس جگہ پر آ رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ وہاں ملیٹری بیس کیم تھا اور اس کے پاس میں ہی یہ بیلڈنگ ہے لیکن یہ ہم نہیں پشٹ کر سکتے کہ یہ جو جہاں میسائل گرائے گئی ہے یہ ملیٹری بیسر کے اندر یہ ہے یا اس سے الگ کا اصطرہ سرکشہ کے بھی انتظام دیکھ رہے ہیں اور ایسے میں لوگوں کے لئے ایک بار پھر سے چنوٹی بن گئی ہونکہ سو دن میں کاج آ رہا تھا کہ یوکرین کا کیو کا جو قلعہ ہے کیو کا جو شیطر ہے وہ ابھید ہے لیکن ایک بار پھر سے اس شانتی پر پرہار کیا ہے یہاں پر روس نے اور یوکرین کی سینہ نے روس پر بڑا حملہ بولا ہے اور یوکرین کے حملے میں روس کے ہیلیکاپٹر کو مار گریا گیا یوکرین کی دونباس پر روس کے ہیلیکاپٹر تباہ کر دیئے ہیں اس کی تصویریں ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن بڑی خبر اس وقت کی آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر کئی ہیلیکاپٹر نے آپ پر تباہ کر دیا گئے ہیں یوکرین نے دونباس میں روس کے ان ہیلیکاپٹروں کو نشٹ کر دیا ہے تباہ کیا ہے یوکرین کا روس پر بڑا حملہ ایسے مانا جا رہا ہے کیونکہ حملے ایک بار پھر سے کیو میں اس کی اور سے کیے گئے ہیں تو ایسے میں موندوڑ جواب دیا جا رہا ہے اور دونباس کا یہ شیطر جہاں پر یوکرین نے دونباس میں روس کے ہیلیکاپٹر کو تباہ کیا ہے اور تصویر دیکھیں ویڈیو کس طریقے سے لگا سار اس پر اچاک کیا گیا اور مسائل کے ذریعے اس ہیلیکاپٹر کو نشٹ کر دیا گیا جو کی روس کا بتایا جا رہا ہے تو ایسے کئی حملے اب تک کیے جا چکے ہیں اور بڑا نقصان یہاں پر روس کو تو ہو ہی رہا ہے ساتھ ساتھ یوکرین بھی بھاری نقصان جھیل رہا ہے یوکرین کو لگاتار ہتیار سپلائی بھی کی جا رہی ہے جو پشمی دیش مدد ضرور پہنچا رہے ہیں اور ایسے میں روس خود کو کہیں نہ کہیں اکیلا ضرور سمجھ رہا ہے اور اس لئے اس کے لئے چنوٹیاں اب اور زیادہ بڑھتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی اس نے ٹھانی ہے کہ پیچھے نہیں اٹنا ہے تو ایسے میں جنگ لمبی کھستی چلی جا رہی ہے جس کی امید پہلے نہیں کی جا رہی تھی اور اب لگاتار ایسی تصویریں یوکرین کے شہروں سے سامنے آ رہی ہیں